اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عاصف اسلامی ٹی وی کے پیارے دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہم سلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکہ حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکہ حمید مجید میرے دوستو میرے بھائیو میرے بہنو آج پندرہ رجب اور جمعیرات کا دن ہے رجب کا مہینہ بڑا مبارک اور برکت والا مہینہ ہے اور اس میں جمعیرات کا دن بڑی فضیلت رکھتا ہے تو دوستو آج جمعیرات کے دن کیے جانے والے تین عمل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اگر آپ ان تین عمال کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کی ہر طرح کی پریشانی کو ختم کر دے گا اگر گھر میں رزق کی پریشانی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے غیابی خزانوں سے نوازے گا تو اللہ رب العزت ایسی تمام پریشانیوں کو اپنی رحمت سے ختم فرما دے گا چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹفکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آب تک بروقت پہنچتی رہے جزاک اللہ پھر دوستو مربائیوں میری بہن جمعیرات کا دن ایسا مبارک دن ہے کہ اس دن اللہ رب العزت اپنے بندے کی دعاوں کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے تو آپ نے جمعیرات کے دن تین عمل ضرور کرنے ہیں جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں پہلا عمل جو آپ نے جمعیرات کے دن کرنا ہے وہ ہے اللہ رب العزت کے تین نام جن میں ایک اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہیں اور دو اللہ رب العزت کے صفتی نام ہیں ان تینوں ناموں کو آپ نے ایک سو ایک مرتبہ پڑھنا ہے پیارے دوستو پیارے بائیوں پیارے بہنوں ان تینوں عمال کے فوائد میں بعد میں بتاؤں گا اس لئے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک آپ نے ضرور دیکھنا ہے تو وہ کون سے تین نام ہیں یہ اللہ رب العزت کے تین نام ہیں جن میں ایک اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اور دو اللہ رب العزت کے صفاتی نام ہیں ان تینوں ناموں کو آپ نے ایک سو ایک مرتبہ پڑھنا ہے تینوں ناموں کو اکٹھا پڑھ کر آپ نے ایک تصور کرنا ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یہ ایک ہو گیا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یہ دو ہو گئے اس طریقے سے آپ نے اللہ رب العزت کے ان تینوں ناموں کو ایک سو ایک مرتبہ پڑھنا ہے یہ آپ نے جمعیرات کے دن پہلا عمل کرنا ہے جمعیرات کے دن جو آپ نے دوسرا عمل کرنا ہے وہ ہے صورت اخلاص کا عمل اب صورت اخلاص کی فضیلت میں بہت سی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں اور بار بار بتا چکا ہوں کہ یہ اللہ رب العزت نے اس وقت صورت نازل فرمائی جب کافروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ رب العزت کے متعلق مختلف سوالات پوچھنے شروع کر دیئے تو اللہ تعالیٰ نے صورت اخلاص کا نزول فرمایا اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ ایک مرتبہ صورت اخلاص کی تلاوت کر لے اللہ رب العزت اسے ایک چوتھائی قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں اور جب بندہ تین مرتبہ صورت اخلاص کی تلاوت کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایک مکمل قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں تو میرے دوستوں میرے بھائیوں میرے بہنوں آپ نے اکیس مرتبہ صورت اخلاص کی تلاوت کرنی ہے اس کے شروع میں ہی آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے اس کے بعد آپ بینہ بسم اللہ کے صورت اخلاص کی تلاوت کر سکتے ہیں یہ جمعیرات کے دن آپ نے دوسرا عمل کرنا ہے جمعیرات کے دن جو تیسرا عمل کرنا ہے وہ بہت ہی پیاری دعا ہے لَهَوْ لَا وَلَا قُوَاتَ إِلَّا بِاللَّهِ اس دعا کو آپ نے ایک سو ایک مرتبہ پڑھنا ہے یہ آپ نے جمعیرات کے دن تیسرا عمل کرنا ہے یاد رہے کہ ان تینوں عمل کے اول اور آخر آپ نے درود پاک لازمی پڑھنا ہے درود پاک آپ ایک مرتبہ پڑھیں تین مرتبہ پڑھیں پانچ مرتبہ پڑھیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے لیکن آپ نے درود پاک لازمی پڑھنا ہے جب آپ یہ تینوں عمل مکمل کر لیں تو پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے دعا آپ نے بڑی آجزی کے ساتھ بڑی انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مانگنی ہے ان تینوں عمل کے کرنے کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر سے پریشانیاں ختم فرما دے گا اگر عزق کی تنگ دستی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے کے ابھی ہزانوں سے نوازے گا اگر کوئی خاجت ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کی اس خاجت کو پورا فرما دے گا اس کے علاوہ بھی آپ کو ان تینوں عمال کے کرنے کے بہت زیادہ فائدے ہوں گے اگر آپ چاہیں تو ان تینوں عمال کو اپنی زندگی کا معمول بنا سکتے ہیں اور ہر جمعیرات کے دن یہ تینوں عمال کر لیا کریں اللہ رب العزت سے دعا گوہوں کے لحپاک مجھے بھی اور میرے تمام بھائیوں کو بہنوں کو یہ تینوں عمال کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور صدقہ جاریت سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیر کرنے کی توفیق اطاف فرمائے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ